سلام علیکم آج ہم نے ٹینتھ کلاس فیزکس میں چیپٹر نمبر سکس کا لاسٹ ٹاپک پڑھنا ہے جس کا نام ہے یوزیز آف اپلک آہ یوزیز آف لوجک ایٹس یا اپلیکیشن آف لوجک ایٹس ہم نے لوجک ایٹس سارے پڑھے ہیں ان کی اپلیکیشن کیا ہے بے تہاشہ اپلیکیشن سے بیٹا ہماری زندگی میں تو جتنے بھی آج کا سمارٹ ہمارا جو ایرا ہے وہ سمارٹنس کی طرف جا رہا ہے بیٹا پہلے جو ٹیلی فون ہوتے تھے یا موبائل فون ہوتے ہوتے تھے ان کی تکنس بہت زیادہ ہوتے تھے لیکن آج کل بڑا سمارٹ موبائل آجاتا ہے بلکل سنٹی میٹرز میں ملی میٹرز میں اس کی تکنس ہوتی ہے تو اس کے مطلب یہ ہے کہ ہم نے موبائل کو کچھ ایک نئے ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے اس کو سمارٹ بنا لیا کیا بنا لیا ہے سمارٹ تو وہ سارا یہ کام کس کی ویسے ہو سکا بیٹا ڈیجٹل الیکٹرونکس کی ویسے جس میں ہم لوجک گیٹس کو یوز کرتے ہوئے بہت سارے کام آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں بیٹا ٹیک ہے تو ہم ایک اپلیکیشن پڑھتے ہیں لوجک گیٹ کی جو کہ آپ کے بک میں ہے بیٹا جو کہ ہم ہاؤس سیفٹی کے لیے اسمار کر سکتے ہیں ہمیں چاہتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی گھر میں انٹر ہو یا کوئی لائٹ میں انٹرپشن ہو تو ہمیں فوراں سے پہ چل جائے کہ ہمارے جو گھر میں کوئی ان نون پرسن آیا کیونکہ نون پرسن کے لیے تو وہ بات انہیں وہ فیملی رہنگے اس چیز سے وہ ایسا کام نہیں کریں گے لیکن اب ان نون پرسن ہوگا تو وہ کوئی مسٹیک کرے گا ایسی کوئی ٹھیک ہے جس کے لیے ہمارا الارم کیا ہو جائے گا بیٹا رنگ کرنا شروع ہو جائے گا بزر بجنا شروع ہو جائے گا بیٹا ٹھیک ہے تو اب ہم ایک سرکیٹ بناتے ہیں یہاں پہ اس سرکیٹ کو پھر سمجھتے ہیں اس کا کام کیا ہے بیٹا ٹھیک ہے اس میں ہم نینڈ گیٹ کو یوز کریں گے اس کو یوز کریں گے بیٹا کونسا گیٹ یوز کر رہے ہیں بھائی نینڈ گیٹ سمجھ آگئی اب دیتے ہیں میں سرکیٹ بناتا ہوں اس کا ہی اور پھر اس کو ہم سمجھتے ہیں چھتے کے سے دیکھیں گا یہ ایک ہمارے پاس نینڈ گیٹ ہے اس سے ساتھ یہاں بیٹا نوٹ لگایا ہوئے ہم نے اور یہاں پر بیٹا ہم نے دو اس کے انپٹ بنایا ہوئے ہیں کیا بنائے ہوئے ہیں دو انپٹ انپٹ ٹرمینلز بیٹا اس کے آؤٹپٹ کے ساتھ ہم نے یہاں پر کچھ ایک بزر لگایا ہوا ہے کچھ اس طرح سے یہ الارم ہے بیٹا کیا ہے الارم ٹھیک ہے اچھا اب دیکھو تو یہاں پر ہم نے اسے ساتھ ایک ریزسٹنس لگائی ہوئی ہے آر ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم نے ایک لگایا ہے بیٹا لڈی آر لڈی آر کا مطلب ہوتا ہے لائٹ ڈیپینڈنٹ ریزسٹنس کیا لگائی ہوئے بیٹا لائٹ ڈیپینڈنٹ ریزسٹنس اس طرح سے ہم نے اسے ساتھ ایک بیٹری کنیکٹ کر دی ہے اس طرح سے بیٹا ٹھیک ہے بیٹری لگا دی ہے اور یہاں پر ہم نے کیا کیا ایک سوچ لگا دیا ہے جمپ لگا جمپر لگا کے بیٹا اس کو پوش بٹن کیا کہتے ہیں بیٹا اس کو پوش بٹن کا نام دیتے ہیں اس کو اور یہاں پر ایک ریزسٹنس لگا دیا میں کچھ اس طرح سے پوش بٹن کا کیا کام ہوتا ہے بیٹا ہم سمجھتے ہیں اس کو تو دیر میں یہ ہمارا پر ریزسٹنس آر ون ہے یہ ریزسٹنس آر ٹو ہے اور یہ ایل ڈی آر ہے یہ کیا بیٹا میں تو تھوڑا نیچے کر کے لکھتا ہوں یہاں پر ایل ڈی آر ایل ڈی آر لگا رہا ہے اس کے پر لائٹ فال ہو رہی ہے کیا بیٹا لائٹ فال یہ سرکل اس کو سمجھ نہ آیا تو بیٹا ابھی سم پوش لو بیٹا شاباش اور بس سمجھتے ہیں کامپوننٹ سمجھ آگئے ہیں یہ ہم نے کیسے کیسے لگایا اور یہ کون سا گیٹ ہے بھائی نینڈ گیٹ ہے نینڈ گیٹ ہے اور یہ علام ہے سمجھ آگئی تو یہ ہمارے پاس پوش بٹن ہے اور یہ بیٹری ہے اب اس کی بیٹا تھوڑا سی ورکنگ سمجھتے ہیں پہلے ہم اس آر نینڈ گیٹ کا ٹوٹ ٹیبل بنائیں گے اس کے مطابق پھر ہم آگے چلیں گے اور ہم ڈی آر کو سمجھتے ہیں ڈی آر ہے کیا ڈی آر لائٹ ڈی پینڈنٹ ڈی آر لائٹ ڈی پینڈنٹ رززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز رزسٹنس کی ویلو کچھ اور ہوگیателейٹ کم ہو جائے گی تو رزسٹنس کی ویلو کچھ اور ہو جائے گی بیٹا باس میں جا گئی کوئی بازияں coupleskiej لگی ہو جا لگ ہوا اب دیکھو جب لائٹ زیادہ ہوتی ہے کلائیٹ کی انٹہنسٹی زیادہ کیا ہے زیادہ ثورت رزسٹنس کی ویلو کیا ہو جاتیب بیٹا کمZ ڈالائیٹ کی انٹنسٹی زیادہ تو اس کی جو رزسٹنس کی ویلو گلدیا کے رڈسٹنس کی ویلو کم ہوجاتی ہے light کی value intensity اگر کم ہو جائے light کی intensity کیا ہو جائے بٹا تو resistance کی value کیا ہو جائے بٹا یعنی کہ light کی intensity اور resistance دونوں ایک دوسرے کے انورسلی پرپورشن ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں بٹا جب light کی intensity زیادہ ہوتی ہے تو resistance کی value کم اور light کی intensity جب کم ہوتی ہے تو resistance کی value زیادہ ہوتی ہے آس مجھ آگئی اب دیکھو اب یہ alarm on کب ہوگا جب اس کا NAND gate کا output 1 ہوگا کیا ہوگا بیٹا NAND gate کا output یعنی اس کا جب input 1 ہوگا تب یہ alarm بجے گا otherwise یہ off رہے گا بات سمجھا گی بیٹا اب میں یہاں پہ چپکے سے ایک یہاں پہ کیا بنا جاتا ہوں بیٹا ٹرس ٹیبل بنا جاتا ہوں کیا بنا جاتا ہوں بات سمجھا گی یہ دو A اور B دو کیا ہیں inputs ہیں اور A and B بیٹا یہ اس کا output ہوگا اور آگے not لگاوا ہے تو اس کا not output ہوگا بیٹا یعنی کہ A and B کے اوپر بار سمجھا گی اچھا اب دیکھو ذرا گھوڑ سے یہ یہاں پہ positive potential ہے high potential ہے اور یہ کیا بیٹا low potential اس کو میں لکھتا ہوں HP high potential اور اس کو لکھتا ہوں low potential LP بیٹا بات سمجھا گی high potential کا مطلب ہے one اور low potential کا مطلب کیا بیٹا zero بات سمجھا گی نا high potential کا مطلب one اور low potential کا مطلب کیا بیٹا zero اب دیکھو یہ one input ہے کس کو مل رہا ہے بیٹا ان دونوں اس terminal کو بھی مل رہا ہے اس terminal کو مل رہا ہے یعنی کہ اس terminal پہ ہمیشہ کہہ رہتا ہے بیٹا one بات سمجھا گی نا اب اس terminal کا مطلب ہے کہ اس کو one ملے گا یا zero ملے گا ہمیں دیکھتے ہیں کیسے situation بنتی ہے اب ذرا گھوڑ سمجھیں گے سارے بچے جب بیٹا آپ کا کیا ہوگا یہ جو آپ کا output ہوگا کیا ہوگا بیٹا یہ LDR ہے جب اس کو پہ روشنی مکمل طور پہ فال ہوتی رہے گی پڑی گرتی رہے گی تو اس کی رہیسٹ جب انٹینسٹی کی زیادہ ہوگی تو اب اس کی رہیسٹنس کیا ہوگی بیٹا کام ہوگی کیا ہوگی بیٹا کام ہوگی تو رہیسٹنس کیا ہوگی تو پورا پورا والٹر کس کو ملے گا بیٹا اس terminal کو ملے گا ادھر بھی کیا اور انپوٹ کیا ہوگا بیٹا بات سمجھا گی نا جب اس کی انٹینسٹی کیا ہوگی لائٹ کی انٹینسٹی کے پر زیادہ گر رہے گی اس کی ریسٹنس کیا ہوگی کام تو یہ ٹوٹل والٹرز اس کو ملے گا بیٹا اس کو انپوٹ گیٹ کو مل جائے گا بات سمجھا گی یہاں تا کوئی بات مشکل لگی ہو ذرا پوچھو اب یعنی دونوں انپوٹ اس کے کیا ہیں بیٹا ون ون ہے دونوں انپوٹ کیا ہیں ون ون ہے میں اس کو تھوڑا سا پہلے ٹیبل بنا لیتا ہوں زیرو 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 ون زیرو ون زیرو زیرو ون 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 لیکن اس کے آؤٹ پٹ دیکھو تو زیرو یا ون 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 اور یہ زیرو بات سمجھا گی نا اب دیکھو یہ ہم ہمارا جو آؤٹ پٹ آؤٹ پٹ ہمیں چاہیے نینڈ کا چاہیے کس کا چاہیے بیٹا جب دونوں انپوٹ ون ون ہے دونوں انپوٹ کیا ہے بیٹا نینڈ کا آؤٹ پٹ کتنا ہے بیٹا تو اس الارمو کتنا ملے گا زیرو ملے گا اور یہ آن نہیں ہوگا بند رہے گا بیٹا کیا ہو رہے گا بیٹا بند رہے گا بات سمجھ آئی گے نہیں کسی کوئی بات مشکل ہے کیا پوچھ لو اب جیسے ہی کوئی اس کے اوپر سایا آئے گا کہے گا بیٹا کوئی بورڈی اس کے آگے آگے کھڑی ہو جائے گی یا اس کے لائٹ کی انٹرپشن ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا اس کے لائٹ کی انٹرپشن کیا ہو جائے گی کم لائٹ کی انٹرپشن جیسے ہی کم ہوگی تو اس کی ریزیسنس کیا ہو جائے گی بیٹا بڑھ جائے گی جب ریزیسنس بڑھ جائے گی تو ادھر والا کرنٹ ادھر پہنچے گا نہیں تو اس کو بیٹا اس کی ریزیسنس بہت زیادہ ہو جائے گی لائٹ کو کرنٹ کو پاس نہیں ہونے دے گی تو پھر ادھر کا انپوٹ کتنا ہو جائے گا بیٹا زیرو ہو جائے گا کتنا ہو جائے گا زیرو زیرو انپوٹ ہو جائے گا جب ایک انپوٹ ون ہے اور ایک انپوٹ زیرو ہے تو ایک انپوٹ ون ہے اور ایک انپوٹ زیرو ہے دونوں کیسز میں آٹپوٹ کتنا ہے بیٹا ون ہے بیٹا تو جب الارم کو ون ملے گا تو الارم کیا ہونا شروع ہو جائے گا بجھنا شروع ہو جائے گا آن ہو جائے گا بات سمجھا گی نا کسی کو یہ بات مشکل ہے کہ وہ ذرا پوچھ لو اور کب تک بجھتا رہے گا جب تک اس کے آگے کیا ہوگا بٹا سایا رہے گا تب تک اس کی رزیسنس بہت زیادہ رہے گی اس میں سے کوئی کرنٹ پاس نہیں ہو پائے گا گیٹ کو سگنل نہیں مل پائے گا جس کی وجہ سے وہ بجھتا رہے گا جیسے اس کی بوڈی اس کے پر لائٹ پوری گرنا شروع ہو جائے گی تو پھر بٹا اس کی رزیس کم ہو جائے گی تو دنوں انپوٹ کیا ہو جائیں گے وان وان ہو جائیں گے جیسے انپوٹ وان وان ہو جائیں گے تو پھر دوبارہ سی الارم کیا ہو جائے گا بٹا باندھ ہو جائے گا کوئی بات جانگا مشکل لگے پوچھ لو آسان باتیں گے رہے ہیں مشکل یہ ہم نے اپلیکیشن پڑھی کی بٹا پوچھ بٹن کس لیے ہے اب پوچھ بٹن کو دیکھتے ہیں کیا کام کرتا ہے یہ کانٹینیوز بٹن نہیں جیسے ہم پنکہ کا بٹن دباتے ہیں تو پنکہ چلتا رہتا ہے ہر وقت وہ کانٹینیوز ہوتا ہے پوچھ بٹن ہے بیل بٹن دبایا تو بیل بج پڑی اور جیسے ہمیں چھوڑ دیا تو بیل نہیں بجے گی بٹا وہ یہ پوچھ بٹن کا یہ کام ہوتا ہے یا میں انسٹ کام کرتا ہے کیا کرتا یہ ایک لمحے کے لئے کام کرتا ہے اس کے بعد یاد دوبارہ سے اپن ہو جاتی ہے اب زدہ دیکھو ضرور سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کے آگے کیا کھڑے ہیں ہم اس کے آگے کیا کھڑے رہے ہیں پیٹا کھڑے رہے ہیں لیکن پھر بھی بند ہو جائے بیٹا پھر بھی بند ہو جائے ہم نے گھر میں ہم گھر میں کہتے ہیں کہ ہر وقت نہ بجتا رہے یہ کسی خاص لمحے میں کسی خاص ٹائم ہم جب گھر سے جائیں یا گھر میں موجود ہوتا بجے یہ بات سمجھا گئی ہم کہتے ہیں کہ اس کو بھی ون مل رہا ہے اس کو بھی ون مل رہا ہے جب آپ کا یہ راستہ راستے میں یہ بریکی جائے یہ کیا بیٹا یہ سکی ٹوٹا ہوا یہاں سے بریک ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے اس لئے پھر ادر سے کرنٹ آپ کا نیم فلو کرتا سارا کنٹ ادھر سے کس کو ملتے بیٹا گیٹ کو ملتے ہیں با سمجھ جائے جیسے ہی ہی ہم اس کو آن کرتے ہیں اس کو پوچھ کریں گے یہ سرکٹ کیا ہوجیے گا بیٹا کلوز سرکٹ کیا ہوجیے گا کلوز تو آپ سرکٹ کلوز ہونے کی وجہ سے سارا کا سارا کرنٹ کہاں سے فلو کر جائے گا ادھر سے تو ادھر جب دوبارہ سے زیرو ملے گا تو پھر پیٹا کیا دوبارہ سے سٹیٹس کیا ہو جائیں گی ریورس ہو جائیں گی تو اس سے پھر ہمارا جو علام ہے وہ ہم اپنی مرضی کے مطابق آن آف کر ساتے ہیں بیٹا یہاں تا کوئی بات سمجھ نہ آئی دو پوچھ لو بیٹا if you have any question about the lecture you can ask freely in the comment section اللہ حافظ اللہ حافظ